بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید اور اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر محمد علی صاحب کے پاس ڈاکٹر محمد علی صاحب اسٹرالو جی کئی مبالک میں گئے ہیں اسٹرالو جی انہوں نے پڑی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے اور پی ایچ ڈی کر لی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تو یہ کچھ بزنس کی چیزیں ان لوگوں کو پی ایچ ڈی کے تھیسیز چل رہے تھے تو میں نے اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا یہ پی ایچ ڈی کے تھیسیز آپ کس حوالے سے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں پی ایچ ڈی کے ان کے سٹونٹس بھی ہیں تو اسی ساری صورتحال میں میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے جو ذائچہ ہے عمران خان کا ذائچہ ہے کیا عمران خان کی مشکلہ ٹل چکی ہیں عمران خان مشکلہ سے نکل چکے ہیں یا نہیں نکلے میں نے جب لاسٹ ویڈیو کی تھی ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان پہ حملے والی بات بھی تھی ناہلی والی بات بھی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وکلا کا رول بڑے گا یقیناً اب عمران خان صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد جب جانا تھا تو جہاز پہ اس لئے نہیں ہی گیا کہ مجھے گرفتار کر لینا تھا یہ بات کریں گے اسلام علیکم سر جی و علیکم سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا ذائچہ اس وقت کیا ہے اور ہوایں اور جو ان کی صورتحال ہے قوتیں ہیں کیا بتا رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں وہ روخ ہواوں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ ہواوں کا روخ جانتے ہیں اور ذائچہ جو پاکستان کا ہے اس کے اندر اگر میں دیکھتا ہوں تو ہواوں کا روخ اس انگل پہ ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف ہے خان صاحب کے ذائچہ کو دیکھتا ہوں اس کو کمپیر کرتا ہوں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میچ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور بہتری کی طرف ہے خان صاحب کا ذائچہ سوائے اس کے کہ ظاہر ہے سیاست میں پاکستان میں یا اوورال دنیا میں دیکھتے ہیں خاص طور پر ساؤتھی اسٹیشیا میں تو سیاست میں عزت سب سے پہلے کمپرومائز ہوتی ہے وہ تو ہے وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا ہو رہا مگر یہ ہے کہ خان صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ یہ بولتا ہے کہ خان صاحب کے معاملات بہتری کی طرف ہیں جان کی افادت جو ہے وہ خود بھی کریں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں اور جو خان صاحب کے چانے والے ہیں وہ بھی خان صاحب کی جان کے لئے دعا کریں بابا روان صاحب نے کہا جو غیر جو ملکی جنسیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بامبسہ امران خان کو اڑا دیا جائے یہ بابا روان صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے کیا ان کا ذائچہ بھی ایسی کوئی چیز بتا رہا ہے کوئی ٹیک کوئی چیز کوئی ایسے معاملات جس میں ان کا ذائچہ دھماکے کی تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تو شاید کٹ لگا دیا تھا ایک اور کسی چینل کے ساتھ چیز کو جب کوئی ایکسپلوزین ہوتی ہے بیندیر بھٹو صاحب کا ذائچہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے درہ راہو جو ہے راہو وہ جب بھی ایکٹیویٹڈ ہوگا کسی کے ذائچہ کے اندر تو وہ چیز اس چیز کو دھماکے کو ظاہر کرے گی یا انتشار کو یا انتشار کو ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو پہلے حادثہ ہوا نومبر میں میں نے اس کے اندر یہ بتایا تھا کہ اس طرح چیز ہو سکتی ہے اچھا اس وقت راہو ایکٹیویٹ تھا ایکٹیویٹڈ تھا جی اور ابھی پھر بھی ابھی بھی وہ ویسی ہی پوزیشن میں ہے اب بلکہ تھوڑا سے زیادہ اس میں ہے مگر یہ ہے کہ میں اب اس کو کیسے انٹرپیٹ کر سکتا ہوں ایسٹرالوجی کی زمان میں یہ ہے کہ جو مارس ہے وہ کٹ اور وونڈ کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے کٹ لگتا ہے وونڈ لگتا ہے بلڈ شاید جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے مارس مارس بھی خان صاحب کے تنیچے میں ایکٹیویٹڈ ہے اور راہو بھی تو اب یہ چیز جو ہے یہ سوائے دعا کے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور چیز اس کو کرے مگر یہ ہے کہ خان صاحب لکی آدمی خان صاحب نے بہت ساری چیزوں کو شکست دی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بہتری کسی کے ہاتھ میں رکھ دی اگر وہ خان صاحب ہیں آپ ہیں کوئی اور ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقہ کار ہیں بچانے کے سار عمران خان کے ذائچہ میں کھٹو آپ نے بتایا اس وقت ایکٹیویٹ ہے اس کو کونٹر کرنے کے لیے کونسی قوتیں ہیں یا کیا لکی ہے عمران خان کے لیے کیا کہیں گے اس پر بہت صحیح آپ نے ٹو دی پوائنٹ چیز پوچھی ہے نائن تھ ہاؤس جو ہے نا خان صاحب کا اللہ کی رحمت کا جو گھر ہے وہ اب ہم تیسرا انگل لے کے چل رہے ہیں خان صاحب کی لائف کا ٹھیک ہے فیفٹی ٹو یئرز کے بعد بڑھاپا جب ہم پڑھتے ہیں سیٹن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سیٹن کا دور اس وقت زہل کا دور جو ہے نا ہم پڑھ رہے ہیں خان صاحب کا اس میں جو نومہ گھر ہے اللہ کی رحمت ان دن میں میرے خیالہ بی سیوں کے حساب سے پاکستان سے باہر سے پاکستان سے فونز آتے ہیں پوچھتے ہیں لوگ they are concerned about عمران خان صاحب and they should be because they they are seeing عمران خان as the light at the end of the tunnel کہ بھئی خان صاحب کی مدد سے کوئی پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے تو لوگوں کی دعائیں اللہ کی رحمت کا گھر اور پلس یہ کہ صدقات وغیرہ خان صاحب کہ صدقہ جو ہے رد بلا ہے موت تک کو ٹال دیتا ہے تو یہ چیز جو ہیں یہ چیز اس کو clear کرتی جائے گی یعنی کہ نوہ گھر عمران خان کا activate ہے اور ادھر کھیتو activate ہے کھیتو کو کھیتو کھیتو لفظ کھیتو 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 کو شکست دے رہا ہے نوہ گھر یعنی کہ وہ نوہ گھر سے مراد جو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کی دعائیں ہیں یہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں فلسفہ تقدیر ہے اور ایک ہے فلسفہ دعا میں زیادہ یقین رکھتا ہوں فلسفہ دعا پہ فلسفہ تقدیر تو ہے ٹھیک ہے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ تقدیر ہے مگر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا بلکہ صحیح بات ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے ناظرین آپ بھی پاکستان کے لئے اور عمران خان صاحب کے لئے دعا کی لئے دعا صاحب میں جو ہمارے دوست ہیں بہن بھائی ہیں بڑے سارے مشکلات میں گرے ہوئے ہیں ان کے بھی کوئسٹن لوں گا ناظرین آپ اپنے کوئسٹن دیں میرے پاس جو آپ نے لاسٹ ویڈیو کی تھی اس میں سے دعا صاحب کے جو کوئسٹن ہے میں انشاءاللہ ابھی لوں گا اس کے بعد جتنے بھی آپ کی ویڈیوز ہوں گی آپ اپنے کمنٹس کریں ذائچہ کے حوالے سے اپنی معاملات کے حوالے سے رہنبائی کے حوالے سے آپ ڈاکس اپ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں جو سکرین پہ نمبر دیا گیا اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ یوٹیوب پہ یہاں آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کے جتنے کمنٹس ہوں گے آپ کے سوالات ہوں گے سب کا جواب لینے کی کوشش کریں گے اچھے سر میں ایک اور سیاسی اس کے بعد میں دوستوں کے سیاسی 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 یہ ہے کہ عمران خان آج کے دن اپنی انتخابی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں بتائیں کہ کوئی ٹائمنگ کا کھیل ہے انتخابی مہم وہ ویڈیو لنک سے کریں گے کامیاب ہوگی باہر نکلنا چاہیے ان کا جو ذائچہ ہے اور ساری آپ کے اسٹالوجی ہے اسے پہ بتائیں کیا عمل دخل ہے اچھے میں اس کے اندر یہ ارز کر دیتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں اپنی انتخابی کیمپین کا الیکشن کیمپین کا آغاز کرنے لگے ہیں آج سے ہفتے والے دن سے تو اس کے لیے جو میرا ناکس علم ہے جو میرے پاس اللہ نے مجھے عطا کی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے اندر اب یہ ویورز نے سمجھنا ہے کہ جو میں چیز کہہ رہا ہوں وہ ہے کیا اگر خان صاحب دیکھتے ہوں تو خان صاحب بھی اگر سمجھنا چاہیں تو اس علم سے استفادہ اٹھاتے ہیں وہ دیکھیں اچھا اب اس میں کونسی ٹائمنگ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے لیے بہتر ہے کونسا دن ویڈیو لنک کے لیے بہتر ہے اور کونسا ٹائم یا کونسا دن وہ بہتر ہے خان صاحب کے لیے لائیو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے میں وہ بتاتا ہوں یعنی جلسوں پہ جانا جلسوں پہ جانا ہفتے والا دن جو ہے وہ خان صاحب کے لیے ویڈیو لنک کے حساب سے کیونکہ ہفتہ جو ہے وہ ایک سخت دن کنسلر کیا جاتا ہے اور اس کو زہل کا دن کہا جاتا ہے تو زہل جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کے ذائچہ میں کوئی بہتر پوزیشن میں ابھی نہیں ہے بہتر دن اور اس کے بعد ہفتے اور منگل والے دن ان کو نا چاہیے کہ یہ ویڈیو لنکس پہ رہیں میریخ اور زہل کے جو دن ہیں یہ رہیں اچھا اس میں کیا ہے کہ ہر پہلی ساتھ جو ہے سورج کے تلو ہونے کے ساتھ وہ اس دن کی حاکم ساتھ ہوتی ہے یعنی ہفتے کو جو دن تلو ہو رہے تلو ہے آفتاب کے وقت وہ پہلی ساتھ جو ہے وہ زہل کی ساتھ ہے ٹھیک ہے جس طرح سے سنڈے کو پہلی ساتھ شمس کی ساتھ ہوتی ہے that is why it is called sun day ہر کسی کے لیے یہی ہوتا ہے ہر دن میں ایک علیہ دا ساتھ جو ہے جیسے جو میں رات ہے اس میں پہلی ساتھ مشتری کی تلو ہوتی ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے ساتھ میں کہ تلو افتاب سے لے کے غروب افتاب تک جتنا ٹائم ہے وہ ساتھیں دن کی غروب افتاب سے اگلے تلو افتاب تک رات کی جو ساتھیں ہیں وہ رات کی ساتھیں ہیں بارہ گھنٹے دن کے بارہ گھنٹے رات کے اچھا ایک آور جو ہے وہ 45 منٹس کا بھی ہوتا ہے کیونکہ دن سردیوں میں چھوٹے ہوتے ہیں 43 منٹس کا بھی ایک گھنٹہ کنسیڈر ہو جاتا ہے اچھا اسٹالوجی میں اسٹالوجی میں اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے دن لمبے ہوتے ہیں گرمیوں میں تو ڈیڑھ گھنٹے کی ساتھ بھی ہوتی کیونکہ سورج اس دن دیر سے غروب ہو رہا ہوتا ہے تلو بھی جلدی ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے چار بجے بھی سورج چار سوہ چار تلو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد شام کے ساتھ ساڑھے سات بجے تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے ہفتے پہ آتی ہیں اچھا تو اب ان کا جو ہے وہ ہفتہ اور منگل جب تک زہل اور مریخ ان کا ٹھیک نہیں بیٹھتا کیونکہ زہل کا تعلق جو ہے وہ کیتو کے ساتھ بھی ہے سوری راہو کے ساتھ بھی ہے کیتو کے ساتھ بھی ہے مریخ اور زہل دونوں تو یہ دونوں ان کے پلانٹس جو ہیں وہ ٹھیک پوزیشن میں جب تک نہیں آتے تو تب تک جو ہے وہ ان کو ویڈیو لنک کے پر رہنا چاہیے باقی دنوں میں اگر یہ نکلتے ہیں لیٹسے جو میرات والے دن نکلتے ہیں تو ان کے لیے ڈیریکٹ ایکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے آج عمران خان کتنے بجے کریں وہ عمران خان سب کی اپنی مرضی ہے مگر یہ ہے کہ اگر یہ چلے جاتے ہیں نا مد ڈی میں یعنی آپ سمجھ لیں بارہ ساڑھے بارہ بجے کے بعد اگر یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ساڑھے بارہ سے لے کے کوئی ٹائم اس کا کوئی ہے ساڑھے بارہ سے آن ورڈ یعنی سنسیٹ سے پہلے پہلے کوئی بھی ٹائم ہے اس کے لئے کیونکہ وہ سخت ٹائم وہ نکل جائے گا سنسیٹ کے بعد سنسیٹ کے بعد وہ دن آگے آپ کو اسلامی صاحب سے ہم دیکھ رہے ہیں اتوار کا دن ہے وہ شمس شروع ہو جائے گی شمس کی ساتھ شروع ہو جائے گی تو وہ پھر شمس میں ٹھیک ہے ان کا جو سن ہے خان صاحب کا وہ ٹھیک بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ وہ پھر اتوار کا دن ہو جائے گا اسلامی ناظرین یہ بڑے اچھی ڈاک صاحب نے بات کیا ہے کہ وہ اگلا دن شروع ہو جائے گا اگر مغرب کے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالی حفاظت کرے عمران خان صاحب کی ڈاک صاحب نے بڑا علم مجھے سر کم وز کم ان چیزوں کا نہیں پتا تھا وہ سمجھ آئیے کوشش کروں گا آپ سے مزید بھی سمجھنے کی اب بھی جو دوستوں کے کوئیسن ہیں ڈاک صاحب میں چاہ رہا ہوں آپ ان کے حوالے سے بھی آپ جواب دیں آپ کارڈز کے حوالے سے دیں یا اپنے اسٹالوجی کے حوالے سے دیں تو میں آپ سے کوئیسن کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کے جو دی ہوئے ہیں انجیز ضرور کیوں نہیں کارڈز سے کر لیں سر یہ ان کا نام ہے عویس علی ان کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے حسینہ بی بی عویس صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہنا ہے کہ میرا چوکر ونڈے کا کام ہے اور کام بہت خراب ہے اس کے علاوہ میرے اوپر بہت زیادہ کرز چڑھا ہوا ہے یہ عویس صاحب کا کوئیسن ہے عویس علی پورا نام ہے ان کے بارے میں اپنا یہ چوکر اور ونڈے کا جو کام بیسیکلی ہم اس کو پڑھیں گے زہل سے سیٹن سے پڑھیں گے کیونکہ زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے چوکر جو آتی ہے وہ کھیتی سے آتی ہے ونڈا جو ہے وہ بھی وہیں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کا بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ سیٹن جو ہے انہوں نے ڈیٹو برٹ دی ہے اپنی انہیں ساڈیٹو برٹ ان کا نام ہے عویس علی اے جی علیف جو ہے تو ان کا زہل اگر ہاں ان کا زہل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ان کو کام تھوڑا سا نا اپنا چینج کر کے دیکھنا چاہیے یا یہ یہ کریں کہ جو خریداری کے دن ہے نا ان کے چوکر اور ونڈے جو یہ خریدتے ہیں جہاں سے سٹاف یہ دن اپنے جو ہیں یہ وہ کریں جو زہل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کیونکہ زہل کا تعلق سیٹن کا تعلق ہے کون سے دن سے وہ سیٹرڈے کا دن آتا تو سیٹرڈے والے دن یہ کوشش کریں کہ اپنی خریداری اپنے مین جو ڈیلنگز ہیں یہ سیٹرڈے سے اس کام کی سٹارٹ کریں اب ایسا اب آپ ہفتے والے دن اپنے کام کا آغاز کریں اگر اپنے کو خریداری کرنی ہے کوش سٹارٹ خریدنا ہفتے والے دن سے خریدیں سر نیکسٹ پیسن ہے وہ میں چاہوں گا آپ کارٹ سے کر کے دیں حضر فروغ صاحب ان کا نام ہے اور دو دو انیس سو بنوے کی ان کی پدائش ہے اور یہ اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں حضر فروغ صاحب کیا ان کا سوال کیا ہے سر ان کا پیسن اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اچھا جی میں ایک سیکنڈ جی یہ ناظرین کارٹ سے ڈاک صاحب بتائیں گے کارٹ نکال کے کارٹ میں کیا آ رہا ہے اور وہ پھر اس پہ کیا رحمیڈی ہے آجل صاحب آپ پڑھیں گے کیا لکھا ہوا ہے انجل آف پاور نمبر ٹو دہ ہائی پریسٹس یہ میں کارٹ دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے جی بلکہ آپ دکھا دیجئے جی بلکہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارٹ ہے سر یہ کارٹ کیا بتا رہا ہے اس کارٹ کا مطلب یہ ہے آتف صاحب کہ اتر صاحب جو ہیں ازر صاحب ازر صاحب سوری جو ہیں یہ اللہ کی میربانی سے دو سے دھائی سال کے اندر اس لیول کے اوپر آ جاتے ہیں کہ فینینشلی سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور سوشلی سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا اپنا جو اپنے جو معاملات ہیں ان کے پرسنل جو معاملات ہیں ان کے اندر یہ طاقت حاصل کرتے ہیں دو سے دھائی سال کے اندر حضر صاحب ماشاءاللہ آپ کے لیے دو سے دھائی سال کا ٹائم ہے انشاءاللہ اور آپ ساری چیزوں کو اچیف کریں گے سر نیکسٹ قویسٹن یہ ہے شہناز ان کا نام ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی ویڈیو بڑی انفارمیٹیو تھی جو لاسٹ ویڈیو تھی اور اس میں آپ نے ممبئی سے ہیں سر یہ اپنے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں انڈیا سے ہیں کیا جاننا چاہ رہی ہیں وہ ان کا کوئی نہیں وہ کہیں آپ مجھے گائیڈ کریں میری مشکلات کا حل مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں ہے کارڈ میں ان کا نکال لیتا ہوں کوئن آف پینٹیکلز ان کا کارڈ نکلتا ہے اور اس کے اوپر میسج آتا ہے کمفرٹ کا اچھا اب اس کے اندر یہ ہے یہ جو کارڈ ہے یہ ڈسکرپشن دے رہا ہے اس کے اندر بی بی نے یہ انجل ہے ٹھیک ہے جی اور اس نے ایک ریبٹ پکڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹار ہے پینٹیکل جو ہے ایک سٹار ہے اچھا اب انجل کا کارڈ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنی عبادات جو ہیں ان کے اندر بہتر ہونے کی ضرورت ہے تو آپ کمفرٹ کی طرف چلی جائیں گی عبادات اپنی جو ہیں ان کو بہتر کریں شہناز صاحبہ اللہ سے لگاؤ لگالے انشاءاللہ آپ کے لئے ثانی ہوگی سارے ایک اور کوئسن ہے نام انہوں نے نہیں لکھا انہوں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ ایک شخص سولہ نومبر دوہزار چودہ کو نو بچکار پنتالیس منٹ پر پیدا ہوا ان کا ذائچہ کیا ہو سکتا ہے یا ان کا آگے آپ اگر بتائیں تو کیا ہوگا نام انہوں نے نہیں دیا چلے ٹھیک ہے میں بارال ان کا کارڈ سے بتاتا ہوں ذائچہ جو ہے اس کے لئے اپنا کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں میرے سے جی آپ سکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے ڈاکس آپ سے رابطہ کیجئے کارڈ سے ڈاکس آپ بتائیں گے کارڈ سے میں ایک آن چیز بتا سکتا ہوں باقی ذائچہ تو پورا وہ نہیں میں بتا سکتا ان کے کارڈ کو دوبارہ ہم دے لیتے ہیں یہ جناب فائیو اف وانڈز ان کا کارڈ ہے فائیو اف وانڈز جو ہے اس کے اوپر میسیج ہے ٹیسٹ زندگی جو ہے وہ اتنی آسان زندگی نہیں ہے ان کو مختلف قسم کے یہ بچے ہیں چھوٹے ہیں دوزار چودہ میں پیدا ہوئے ہیں تو تھوڑ اسے ہیلتھ کی اشیوز جو ہیں ان کو رہیں گے سٹارٹ میں اس کے بعد ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ رہیں گے مگر اس کے بعد جو ہے جب سیکنڈ فیز آتا ہے زائچہ کا اس میں یہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لوگوں کو کیا سڈیسٹ کریں گے کیا پڑھیں کیونکہ ہر وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں ملک کے حالات ایسے ہیں عمران خان کے جو چاہنے والے ان کے حالات ایسے ہیں ان کے بارے میں یا ملک کے حوالے سے کیا گائیڈ کریں گے پڑھنے کے لئے درود شریف سب سے بیسٹ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں پاکستان کی بہتری کے لئے اور یا معز یا معز جو ہے وہ پڑھیں پاکستان کے لئے پاکستان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لئے پڑھیں پاکستان کے لئے پڑھیں اپنے لئے پڑھیں ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب سے جو اپنے بارے میں بھی پوچھا آپ اپنا کمنٹ کریں آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں سکرین پہ نمبر چل رہا ہے اس پہ پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ کمنٹ کریں نیچے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا ڈاکٹر صاحب کے پاس آؤں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں مجھے عاطف مجید کو اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیجئے جائے اللہ حافظ